مفہول بیہی یہ کتاب نے آپ کو بتلایا تھا یہ کتنی جگہ پر ہے چار جگہ پر ہے لیکن میں نے آپ کو بتلایا یہاں حسر مقصود نہیں ہے کہ چار ہی جگہ پر ہوتا ہے اور جگہ پر نہیں ہوتا عادت کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ حسر کے لئے نہیں ہوا کرتا حسر کے لئے معلوم ہو یعنی کہ مطلب یہ چار ضرور ہیں تو چار سے زیادہ کی نفی تو نہیں ہوئی چار ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ چار سے زیادہ نہیں ہے تو ان چار جگہوں میں اس چار جگہ پر اس کے عامل کو حضب کرنا واجب آپ ذکر نہیں کر سکتے ان چار میں سے پہلی جگہ سمائی تھی یعنی کوئی ضابطہ نہیں تھا کوئی قائدہ نہیں تھا بس حربوں سے ہم نے اس طرح سنا ہے لہٰذا یہ اپنے مقام اور مورویت پر کیا ہوگا باندھ ہے اس پر آپ قیاس کر کے اور نہیں بنا سکتے دوسرے مقول بھی ہی منادہ ہے کیا ہے منادہ ہے یہ جس کے عامل کو حضب کرنا واجب یا زیدو یہ منادہ دراصل مقول بھی ہی ہے کیونکہ یا کس کے قائم مقام ہے ادعو فیل کے قائم مقام ہے اور اصل کلام ہے ادعو زیدن میں کس کو تلق کر رہا ہوں پکار رہا ہوں زید کو پکار رہا تو منادہ کی تعریف انہوں نے آپ کو بتلائی تھی منادہ کیا ہے جس کی توجہ کیا ہو مطلوب ہو جس کی توجہ مطلوب ہو ایسے حرق کے ساتھ جو قائم مقام ادعو کے ہو اور وہ حرق کبھی لفظوں میں ہوگا اور کبھی تقدیراً ہوگا جیسے یوسف آرز تو دہاں دیکھو ایا یوسف یا کیا ہے مقدر ہے بھئی مقدر ہے اور میں نے بتلایا تھا المطلوب اقبال ہو جس کی توجہ مطلوب ہو چاہے حقیقتاً مطلوب ہو چاہے حکمن مطلوب ہو تو اب اس میں یا اللہ بھی داخل ہوا بھئی سمجھنے آیا یا اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کا اقبال بھی مطلوب ہے با ایمانہ با ایمانہ کہ وہ مسئول حکمن حکمن مطلوب ہے با ایمانہ کہ وہ مسئول الاجابت ہے کیا ہے مسئول الاجابت یعنی اس سے سوال کیا گیا ہے قبول کرنے کا قبولیت کی درخواست کی گئی ہے سمجھ میں آیا بھئی مسئول الاجابت ہے تو یہ حکمن مطلوب ہوا اقبال مطلوب ہوا اور نیز اس میں یا جبال یا سماء یا قوکب وغیرہ بھی داخل ہوئے جبکہ کیا کرتے ہیں اپنے کلام کے اندر کسی بے جان چیز وغیرہ کو ندا دی جائے بھئی ایسا ہوتا ہے یعنی کلام کے اندر کبھی بھئی ایسا کلام بھی آ جاتا ہے بھئی کوئی شاعر ہے وغیرہ اپنے کلام میں ایسی چیز کو ندا کر رہے تو وہ بھی داخل ہوئے کیونکہ وہاں پر بھی کیا ہے حکمن کیا ہے وہ بھی مطلوب ہے ان کا ان کی توجہ بھی مطلوب ہے بائی معنی بائی لحاظ کہ ان کو اس چیز کے درجے میں اتار لیا جس میں ندا کی صلاحیت ہو یعنی جس میں جوہنہ کے ندا اسے دی جا سکے اور وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو ان کے درجے میں اتار تو وہ بھی مطلوب مطلوب ہوا ان کا بھی اقبال لیکن حقیقتا نہیں بلکہ حکومت اور پھر بتلایا تھا بائی کہ منادہ جو ہے وہ مبنی على رفع ہوگا یعنی مبنی ہوگا اس علامت پر جس کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہے رفع کتنی چیزوں کے ساتھ آتا ہے زمہ کے ساتھ علف کے ساتھ اور وو کے ساتھ تو جس کا زمہ جس صورت میں آیا کرتا جس کا رفع جس صورت میں آیا کرتا ہے اس علامت پر اس کو کیا کر دیں گے مبنی کر دیں گے کب جبکہ وہ مفرد معرفہ ہو مفرد کیسے کس کو نکال دیا مضاف اور مشابہ مضاف کے وہ نہیں بھئی ان کا ذکر آگے آنے والا وہ معرب ہیں منصوب ہوں گے اور معارفہ ہو میں نے بتلایا معارفہ ہو نا عام ہے چاہے قبل ندہ معارفہ ہو یا بعد ندہ معارفہ ہو بعد ندہ تو یہ مبنی ہوں گے مبنی علی الزم ہوں گے مبنی علی الزم سمجھ میں آیا بھئی تو یہ سارے مبنی ہیں بھئی اور منادہ کی دوسری قسم وہ مقفوض یعنی مجرور ہوگی لامی استغاثہ کے ساتھ بھئی کبھی کبھار منادہ کون ہوتا ہے مستغاث ہوتا ہے اس سے فریاد کی جاری ہے اس لئے اس کو ندہ دی گئی تو اس پر لام جارہ داخل ہوتا ہے لام مفتوح اور یہ لام مفتوح دراصل لام جارہ ہے جب لام جارہ اس پر داخل ہوا تو وہ کیا ہوگا مجرور جیسے یا لہ زائدین بھئی تو یہ لام جارہ ہے زائدہ ہے کسی سے متعلق نہیں ہوگا ادعو اصل میں کیا ہے ادعو لزائدین یا کی جگہ ادعو رکھو ادعو لزائدین پھر ترکیب کیا کریں گے ادعو فیل انہ ضمیر فائل لام جارہ زائدہ زائد مجرور لفظان اور محلن منادہ کیا ہوتا ہے مفعول تو منصوب محلن مفعول بھی وہی ترکیب ہوگئی ہے نہیں فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر کیا ہوا جملہ فعلی انشائی ہو گیا اور کبھی کبھار مستغاف کے آخر میں کیا لگا دیا جاتا ہے الف لگا دیا جاتا تاکہ آواز لمبی ہو جائے اظہار کرنا تکلیف فریاد کرنی ہے تو یہ تقاضی کرتا آواز لمبی ہو اور آواز کس کے ساتھ ہی روگی لمبی لیکن جب آجائے تو پھر لام نہیں آئے گا کیونکہ علیف چاہتا ہے مجھ سے ما قبل فتحہ ہو اور لام چاہتا ہے کہ آخر میں کیا ہے کسرہ آئے اور یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے اور پھر کبھی کبھی اس کے آخر میں آلیف کے اور اس صورت میں جب اس کے آخر میں مستغاف کے آخر میں تو یہ مبنی فتحہ ہوتا ہے یاد زیدہ دال پر کیا آ رہا ہے مولانا فتحہ تو یہ مبنی فتحہ ہے اور ان کے علاوہ باقی جو منادہ ہیں ان دو کے علاوہ کون کون سے دو ایک مفرد معرفہ اور ایک مستغاف ان دونوں منصوب ہیں یعنی معرب ہیں یعنی کیا ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا ماتین نے پہلے کہا یفتح لِالحاق اور پھر آگے کہا یون سبو حالانکہ فتحہ اور نصب تو ایک ہی چیز ہیں میں نے بتلایا تھا ایک چیز نہیں دونوں میں فرق ہے یہاں تین قسم کے نام ہیں زم تین نام ہیں ان میں جو پہلا ہے بغیر تاکہ زم فتح کسر یہ خاص ہے کس کے ساتھ مبنی کے ساتھ اور دوسرا کیا ہے زم فتح کسر یہ عام ہے معرب کے ساتھ بھی آئے گا اور مبنی کے ساتھ دی جبکہ رف نص جر یہ کس کے ساتھ خاص ہے یہ معرب کے ساتھ خاص ہے تو پہلا یفتح کہا اور زم انفتح میں سے یہ مبنی ہے معلوم ہوا اور آگے ینسب کہا اور یہ تو خاص ہے معرب کے ساتھ معلوم ہوا باقی سورتوں میں کیا ہوگا منادہ معرب ہوگا تو وہ تین قسم پر ہے یا تو مضاف ہوگا یا مشاب عبداللہ تو دیکھو نصب آرہا ہے اور جیسے یا طالعن جوالن یہ مشاب مضاف مشاب مضاف کس کو کہتے ہیں وہ اسلام جو اپنے معنی عدا کرنے میں دوسرے اسلام کا محتاج ہے یعنی اس دوسرے اسلام کے ساتھ مل کر اس کا معنی پورا ہو رہا ہے اس کے بغیر معنی پورا نہیں ہو رہا بات پوری نہیں یہ سب منصوب ہیں اب توابیہ کی بات کریں گے بھئی بڑی مشکل بحث شروع ہونے والی ہے توجہ سے بیٹھنا اور خوب اچھی طرح اس بحث کو سمجھ لینا اور خوب تقرار کرنا کافی لمبی بحث ہے اور بڑی مشکل اور فیچیدہ ہے روز تقرار کریں گے تو یاد رہے گی ورنہ مشکل ہے بھئی بھئی توابیہ کی بات آئی توابیہ تو سب سے پہلے توابیہ کے بارے میں سن لو بھئی توابیہ جمع ہے تابیہ کی توابیہ جمع ہے تابیہ کی بھئی آپ نے پڑھا ہے ہدایت تو ناو کے اندر کہ تابیہ کل کتنے ہیں پانچ ہیں بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ اسم جب اس پر کوئی عامل داخل ہوتا ہے کبھی اس کو رفع دیتا ہے کبھی نصب دیتا ہے اور کبھی جر دیتا ہے تو وہ اسم مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے اس وجہ سے کہ عامل اس پر براہ راست داخل ہو رہا ہے میں کہتا ہوں جاءنی زیدن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا جاءنے یہ جاء براہ راست اس میں عامل ہے اور میں کہتا ہوں رائیتو زیدن یہ زیدن کو نصب کس نے دیا رائیتو براہ راست اس پر عمل کر رہا ہے تو یہ منصوب ہے اور کبھی اس پر جاراتا ہے مرر تو بزیدن یہ زید کو جر کس نے دیا بانے تو یہ براہ راست عامل ہے کس کے اندر زید کے اندر تو عام مکل تو اسم مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے جبکہ عامل اس پر براہ راست عمل کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عامل اس پر براہ راست عمل نہیں کرتا لیکن وہ اسم مرفوع منصوب یا مجرور ہوتا ہے اس لئے کہ وہ تابع ہوتا ہے اور اس کے مطبوع پر جو عراب آ رہا ہوتا ہے وہی عراب اس تابع پر بھی آ جائے کرتا ہے مثلا میں کہتا ہوں آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے زید کو تو رفع کیوں آ رہا ہے کیوں مرفوع ہے کیونکہ یہ تابع ہے یہ صفت ہے صفت پر وہ عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوب پر سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تابع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے لیکن اس وجہ سے کہ اس کا مطبوع کیا ہے مرفوع رعائیت زیدن العالم یہ عالم منصوب ہے یہ تابع ہے مولانا اس پر عامل براہرات داخل نہیں ہو رہا لیکن پھر یہ منصوب کیوں ہے کیونکہ اس کا مطبوع کیا ہے منصوب ہے اور تابع مطبوع کا عراب ایک تو اس کا موصوب منصوب تو صفت کو بھی ہم نے کیا دے دیا نصب اور جیسے میں کہتا ہوں مررت بزیدن العالم یہ العالم مجرور ہے کیوں کیونکہ اس کا موصوب کیا ہے مجرور تو ان کو کہتے ہیں تابع کیا کہتے ہیں جن پر عراب رفع نصب یا جر آتا ہے کس کی وجہ سے اپنے مطبوع پر چونکہ ایک عراب آ رہا ہے تو یہ تابع ہیں ان پر بھی وہی عراب آ جایا کرتا ہے اور بتلایا تھا آپ نے پڑھا تھا ہدایت نحو کے اندر مالانا کہ یہ تابع کل پانچ ہیں کتنے ہیں پانچ ہیں یہ باتیں آ جائیں گی تو ایک کیا ہے ان میں سے ایک ہے صفت صفت ہے جیسے ابھی مثالیں گزری دوسرا تابع کیا ہے تاقید ہے والانا میں کہتا ہوں جانی زیدن زیدن یہ زید ثانی کیا ہے اول کی تاقید ہے تو پہلے کو کہتے ہیں مؤکد ثانی کو کہتے ہیں تاقید اور آپ نے پڑھا ہے مؤکد تاقید کا ہے اور آپ کیا ہوا کرتا ہے یہ زید اول پر جاہ عامل ہے یہ زید ثانی کیوں مرفو ہے بھئی کیونکہ اس کا مطبوع یعنی زید اول وہ کیا ہے مرفو تو زید ثانی پر بھی کیا یا یا جیسے مثلا اور یہ تو تاقید لفظی ہے تاقید مانوی جاہ جان القوم کل ہم میرے پاس قوم آئی ساری کی ساری یہ کل ہم کیا ہے تاقید ہے کل اجمعو وغیرہ کس پہ آیا کرتے ہیں تاقید کے لئے آئی میرے پاس قوم اب احتمال تھا کہ ساری آئی ہوگی یا ساری نہیں آئی احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے ساری نہ آئی ہو اکثر آگئے ہوں تو اس نے اس لئے کہہ دیا جاہ القوم لیکن پھر کل لہم تاقید نے بتلا دیا کہ ساری کہ ساری قوم آئی کوئی ایک فرد بھی باقی نہیں رہا سمجھ میں آیا قوم آئی قوم کا مانہ جانتے ہو جماعت جماعت آئی سمجھیں ارہو والا قوم نہیں آئی قوم آئی ساری جماعت آئی بروحہ اچھا جی کیا بات ہو رہی جی ایک کیا ہے اول صفت ہے ثانی کیا ہے یہ بھی تابع ہوا کرتا ہے اور تیسرا بدل ہے مولانا مثلا آپ کیا کہتے ہیں جانی زید اخو کا تو یہ کیا ہے اخو کا کیا ہے بدل اور زید کیا ہے مبدل مین اور بدل اور مبدل مین کا عراب کیا ہوا کرتا ہے یہ بدل تابع ہے تابع چوتھا کیا ہے آتا ماتوف با حرق یعنی بھئی میں کہتا ہوں جانی زید و حمر بھئی یہ جانی زید پر تو رفع یعنی جانی اس کو رفع دیا براہ حرار سامل کہ یہ عمر پر رفع کیوں آیا کیونکہ یہ تابع ہے زید کا اور زید مرفوض تابع بھی کیا زمار رأیت زید و عمر یہ عمر کیوں منصوب تابع ہے اور اس کا مطبوع چونکہ منصوب ہے تو تابع بھی کیا ہے تو ایک تابع معتوف بحرف ہے دیکھا یہ کس کے لئے آتف ہو رہا ہے ہر واؤ کے ساتھ آتف ہو رہا ہے جی اور پانچوہ تابع ہے عطف بیان بھئی عطف بیان کس کو کہتے ہیں جس کو وضاحت کے لئے ذکر کیا جاتا ہے میں نے آپ سے کیا کہنا ہے میں آپ سے کہتا ہوں جا جانی اب خیر اب اب خیر تین ساتھی ہیں آپ کے ان کی کنیت ہے جب میں نے کہا جانی اب خیر آپ کو کوئی پتہ چلا کون سا اب خیر مراد ہے نہیں لیکن پھر ساتھی میں نے اس کے ایک نام بھی ذکر اب خیر زید اب آپ پتہ چل گیا کون سا اب خیر مراد ہے جو کون سوالہ ہے وہ جو زید ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ عطو بیان ہے اس نے ماں قبل کی وضاحت کر دی اس کا پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا کون ممراد ہے تو یہ عطو بیان کی تابع ہوتا ہے اب الخیر میں رفع آ رہا ہے کس کی وجہ سے اب اب پر رفع مرفو ہے وہ آ رہے دیکھو اسمائی ستہ مکبرہ میں سے تو جی ہاں تو یہ کس کی وجہ سے رفع رہا ہے جہا کی وجہ سے رفع رہا ہے اور یہ اب الخیر زید دنیا زید سے کیوں رفع رہا ہے کیونکہ یہ تابع ہے یہ عطف بیان ہے مولانا اور عطف بیان تابع ہوتا ہے اور تابع پر وہی اعراب آیا کرتا ہے جو کس پر آئے یہ بات سمجھ میں آگئی تو تابع کل پانچ ہیں اور ان پر وہی اعراب آیا کرتا ہے جو مطبوع پر آیا کرتا ہے کل کتنے ہوئے پانچ لیکن یہاں پر تابع چھے بنا دیں گے کتنے بنا دیں گے چھے بنائیں گے یعنی وہ معتوف بحرف جو تھا وہ دو قسم پر آگے آئے گا وانا وہاں بحث آئے گی میں آپ کو یہیں ابھی بتلا دیتا ہوں کیونکہ منادہ کی بات چار رہی ہے اور منادہ کس تو کہتے ہیں جس پر حرف ندہ داخل ہو تو بات تابع وہ ہیں یعنی معتوف بحرف معتوف بحرف جس پر حرف ندہ داخل کرنا جائز ہوگا بات پر جائز نہیں میں نے تو عمرن معتوف بحرف ہے اور جو معتوف بحرف ہے وہ دو قسم پر ہوتے ہیں ایک وہ جن پر یع کا داخل حرف ندہ کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے ایک وہ جس پر یع کا داخل کرنا حرف ندہ کا داخل کرنا جائز آپ بتائیے ہاں یع زید و عمرن عمرن کیا ہے معتوف بحرف اور کونسا معتوف بحرف ہے اس پر یع داخل ہو سکتی حرف ندہ داخل ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اس پر علب داخل کر کے دکھاؤ یع عمرو داخل ہو رہا یا نہیں بھئی داخل ہو رہا اور ایک وہ معتوف بحرف ہے جس پر یع حرف ندہ داخل نہیں ہو سکتا بھئی جیسے یع زید والحارس الحارس پر یہ معتوف بحر ہے لیکن اس پر حرف ندہ داخل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر الاسلام داخل ہے اور حرف ندہ بھی آلہ تاری اور یہ دونوں آلہ تاریف ہیں جمع آلہ تاریف آلہ تاریف جمع نہیں ہو سکتے بھئی سمجھ میں آیا آلہ تاریف جمع نہیں ہو سکتے دونوں آلہ تاریف جمع نہیں ہو سکتے پھر بھئی معرف جس پر الاسلام داخل ہو اس کو ندہ دینی ہو تو کیسے دیتے ہیں ایوہ مذکر کے لئے اور ایت مونس کے لئے لاتے ہیں آپ کہتے ہیں یا ایوہ الحارس یا ایوہ الرجل بھئی یہ ایوہ کیوں لے کر آئے کیونکہ رجل پر کیا داخل ہے رجل پر الاسلام داخل ہے اور حرف ندہ جمع درمیان میں فاصلہ کس کے ذریعے لاتے ہیں مذکر کے لئے ایوہ اور مونس کے لئے ایت ملوم ہوا معرف اللام پر حرف ندہ کا داخل کرنا جائز تو یہ جو معتوف پہ حرف ہے یہ معرف باللام بھی ہو سکتا ہے غیر معرف باللام بھی اگر معرف باللام ہے تو اس پر حرف ندہ کا داخل کرنا جائز اور اگر معرف باللام نہیں ہے تو پھر اس پر حرف ندہ کا داخل کرنا تو ماتوب بالحر کتنی کسام پر ہوئے ایک وہ جن پر حرف ندہ کا داخل سمجھ میں آگئے دیکھ 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 وَتَوَابِعُ مُنَادَ الْمَبْنِي الْمُفْرَدَتُ وَتَوَابِعُ تَوَابِعُ مولانا کس کے تَوَابِع مُنَادَ کس کے تَوَابِع مُنَادَ کونسا مُنَادَ الْمَبْنِي یہ صفت ہے مُنَادَ مُنَادَ مُضَافِنِ مُجْرُور تو مُنَادَ یہ صفت بھی کیا ہے مجرور کونسا مُنَادَ جو مُنَادَ جو مُنَادَ کونسا مُنَادَ مُنَادَ وہ جو پہلی قسم پڑھی تھی ہم نے مُنَادَ مُفْرَد معرفہ ہو تو مُنَادَ زم تو وہ تَوَابِعُ اس مُنَادَ کے جو مُنَادَ کسی اس پر مبنی ہو مبنی مُنَادَ زم بھئی بات سمجھ میں آئے بھئی وہ مُنَادَ نہیں ہے وہ جو مبنی مُنَادَ 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 یا زیدہ یہ زید کیا تھا مبنی مُنَادَ مُنَادَ سنہا آپ نے مُنَادَ پڑھا آخر میں کبھی کہا جاتا ہے حلیس جب علیف آ رہے تو وہ کیا ہوتا ہے مبنی مُنَادَ وہ مُنَاد نہیں ہے کیونکہ اس کے تابع بھی مبنی علی الفتح ہی ہوتے ہیں وہ مُنَاد اس کے تابع کیا ہوتے ہیں مبنی علی الفتح وہ مبنی علی الفتح ہے تو اس کے تابع بھی مبنی علی الفتح ہوں گے اس کے علاوہ جو دوسرا یعنی مبنی علی الزم ہے جو مُنَادَ جو مبنی علی الزم ہے المُفرَدَ یہ صفت ہے توابع کی بھئی کس کی صفت ہے وہ توابع جو مفرد ہوں جو کیا ہوں یعنی مضاف نہ ہوں مفرد کے اگر کس کو نکال دیا مضاف کو نکال دیا بات سمجھ میں آئی مضاف کو نکال دیا المفردہ تو کس کی صفت ہے توابع یعنی وہ توابع کیا ہوں مفرد ہوں مفرد کی قیل لگاتر کس کو نکال دیا مضاف یعنی مضاف نہ ہو کیونکہ اس کا حکم آگے الگ بیان ہوگا وہ توابع جو مضاف ہو اس کا حکم الگ آئے گا اور علم ابنی کس کی صفت ہے منادہ کی اور کونسا مبنی مراد ہے مالعظم تو دیکھئے عبارت کا ترجمہ یوں ہوگا منادہ مبنی کے وہ توابع ترجمہ پر غور رکھ منادہ مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہوں منادہ مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہوں یعنی کہ کونسے توابع بھئی کتنے توابع میں نے گنوایا تھے آپ کو چھے ہو گئے تھے دیکھئے یعنی کہ من بیانیاں ہے یعنی کہ تاقید وصفتی اور صفات وعدف البیان اور عطف بیان کتنے ہو گئے دین وَلْمَعْتُوفِ بِحَرْفِينَ اور مَعْتُوف بَحَرْفِ بَحَرْفِ کونسا مَعْتُوف بَحَرْفِ الْمُمْتَنِعِ دُخُولُ يَا عَلَيْهِ کہ جس پر یا کا داخل ہونا ممتنے ہو یا کا داخل ہونا ممتنے ہو جی تو مالکی کونسا بچ گیا جس پر یا کا داخل ہونا جائز ہو اچھا وہ رہ گیا اور کیا رہ گیا بھئی بدل بھی رہ گیا کیا رہ گیا تو چار حکم بیان ہو رہے دو رہ گیا ان کا حکم آگے بیان کریں گے ان کا الگ حکم ہے یہ جو چار ہیں کون سے چار یہ چار توابع کون سے توابع جو مفرد ہوں یعنی مضافہ اور کس کے توابع ہوں مُنَادَ مَبْنِ کون سا مَبْنِ عَلَى الزَّمْبَي اس کی یہ جو توابع ہیں یہ تُرْفَعُ وَعَلَى لَفْزِهِ وَتُنْ سَبُعَلَى مَحَلِّهِ یہ مرفوع ہوں گے اس کے لفظوں پر یعنی حمل کرتے ہوئے اس کے لفظوں پر مَقْوَوِي بھئی وہ جو مُنَادَ اور منصوب ہوں گے محمول کرتے ہوئے اس کے محل پر بھئی مُنَادَ مَبْنِ عَلَى الزَّمْ کی کوئی ایک مثال لاؤ جلدی کرو یاد ہے یہ کیا ہے مُنَادَ اور کیا ہے مَبْنِ عَلَى الز اب ہم اس کی تاقیدات لائیں گے دیکھنا کیا کیا لے کر آتے ہیں اس سے پہلے اس کی صفت لے کر آو تابع لے کر آو یا زیدو یا زیدو شریف تو دیکھو اس پر رفع پڑھنا بھی جائز اور اس شریف نصف پڑھنا بھی جائز صورت سمجھ میں آگئی یا زیدو پہلا تابع بھئی دوسرا کیا لے کر آو کوئی اور لاؤ تاقید لائیں جی میں کہتا ہوں یا تلاب اور تاقید لاتا ہوں اجمعونا یعنی سارے کے سارے یا اجمعو اقتعو اقتعو کس میں سے ہیں کلو اجمعو کس کے لئے آتے ہیں تاقید کے لئے شمول سب کو شامل کر لیتے ہیں شمول کا فائدہ دیتے ہیں تو میں نے کہا یا تلاب اجمعونا اجمعونا کو میں کیا لے کر آیا مرفو یا تلاب اجمعونا دے بتایا نا رفع پڑھنا بھی جائز ہے ان پر نصف پڑھنا بھی جائز رفع پہلی مثال صفت کی خود رہی ہے یا زید الشریف یا زید الشریف اور دوسرا یا تلاب اجمعونا یا تلاب اجمعونا تیسی مثال یا طالب میں نے کہا یا طالب تو طالب تو بہت ہے اب بتا چلا نہیں میں آگے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں زیدن یا طالب یہ کیا ہے آپ سے بیان ہے یا طالب زیدن یا طالب زیدن صورت سمجھ میں آرہی ہے یا یوں کو یہ غلام ہے کوئی اور بشر اس کا نام ہے میں نے کہا یا غلام کوئی پتا چلا کونسا غلام مراد ہے میں کہتا ہوں یا غلام بشرن یا غلام بشرن تو دیکھو یہ آپ سے بیان ہے اور یہ آپ سے بیان کیا ہوتا ہے تابع اور یہ تابع ہے کس کا یہ منادہ مبنی علی الزم کا تابع ہے اور منادہ مبنی علی الزم کا تابع جب مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو تو پھر اس پر کتنے حالتیں کیا پڑھنا جائز رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز تو میں نے کیا کہا یا غلام بشرن یا غلام دونوں جائز اور لاؤ معتوف وحر ایسا معتوف جس پر یا کا داخل کرنا داخل ہونا یا کا داخل ہونے جس پر ممتنے ہو میں کہتا ہوں یا زید والحارس دونوں پڑھنا جائز یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی اور بتلائیے مجھے میں نے پہلے مثال کیا ذکر کی یا زید شریف شریف مضاف نہیں مفرد ہے میں نے کہا وہ تابع مفرد ہو مضاف نہ ہو تو دیکھا شریف مفرد ہے اسی طرح اگلی مثال کیا تھی اجمائن اجمائن مضاف ہے دیکھا مفرد ہے تابع ہے اور مفرد تیسرا کیا تھا یا غلام بشرون یہ بشر مضاف ہے نہیں مفرد کی قید کی دیئے مضاف کی بات نہیں کر رہے اس کا حکم اللہ آگے آخری مثال کیا تھی یا زید والحارس مضاف 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 نہیں ساری بات سمجھ میں آگئے اور سوال یہ کہ ان پر رفع کیوں پڑا جائے گا اور نصب کیوں پڑا جائے گا وجہ کیا ہے کہتے ہیں بھئی نصب تو اس لئے پڑا جائے گا کہ یہ کیا ہے منادہ کیا ہوتا ہے مفول بھی ہی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فیل حال تو یہ مبنی ہے اور مبنی پر جب آتف کیا جاتا ہے اس کے محل پر آتف ہوتا ہے کس پر آتف ہوتا ہے میں کہتا ہوں جانی حازہ وزیدن زید کا آتف کس پہ ہے حازہ پر اور حازہ محل کے اعتبار سے کیا ہے نہیں ہے تو مبنی پر آتف ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے اس کے محل پر ہوتا ہے رأیتو حازہ وزیدن یہ زیدن کیوں منصوب ہے جے اس کا آتف اور رہ کس پر حازہ پر اور حازہ کیا ہے اس میں اشارہ اور اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے مبنی اور مبنی یہ مبنی پر جو آتف ہوتا ہے اس کے محل پر ہوتا ہے اور محل کے اعتبار سے حازہ یہاں کیا ہے مفول ہے تو منصوب ہے محلن تو آگے ماتوف پہ کیا ہوگا منصوب ہوگا کیا ہوگا منصوب ہوگا بات سمجھ میں آئے تو مناتا بھی چونکہ مفول ہے مفول بھی ہی ہے اور وہ محلن منصوب ہے اگرچہ اس وقت وہ مبنیال الزم ہے لیکن دراصل وہ کیا ہے محل کے اعتباس سے مفول بھی ہی ہے مفول بھی ہی کیا ہوا کرتا ہے منصوب پہ منصوب محلن ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو اس لئے تو جو محل کے اعتباس میں نصب ہے تو تابعہ پر بھی کیا پڑھنا جائے نصب پڑھنا جائے اس لئے میں نے کہا یہ پڑھنا جائے یا زید الشریفہ یا طلاب اجمعینہ یا آگے کیا تھا یا غلام بشرن یا زید الحارسہ تو یہ سارے بھئی یہ سارے تابعہ منصوب پڑھے میں نے کیوں منصوب پڑھے بھئی کیونکہ ان کا آتف کیا ہے کس پر مبنی کے محل پر کیونکہ مبنی پر آتف جو ہوتا ہے اس کے محل پر ہوتا ہے لفظوں پر آتفہ نہیں ہوتا یہ بات سب کو سمجھنے آگئی اب دوسرا دوسری حالت کیا تھی کیا پڑھنا جائز تھا رفع بھئی یہ رفع کیوں جائز ہے کہتے ہیں بھئی اس کے لفظوں پر محمول کرتے ہوئے کس پر محمول کرتے ہوئے بھئی لفظوں پر محمول کرنے کا کیا معنی بھئی لفظوں پر محمول کرتے ہیں تو وہ تو کیا ہے زیعہ زیدو زید کیا ہے مبنی تو تابعہ کو بھی کیا ہونا چاہیے مبنی ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں مرفوع رفع پرنا ہے یعنی معرب ہے یعنی کیا ہے معرب ہے یہ کیا ہے معرب ہے توجہ ہے سبق کی طرف سبق طرف مشکل ہے لیکن توجہ سے سن لو تو میں نے کیا کہا بھئی یہ توابیہ کے اندر توابیہ جو تھے ان میں کس طرح پڑھنا جائز تھا ان کو رفع پڑھنا بھی جائز تھا اور نصب پڑھنا بھی جائز تھا اور یہ رفع اور نصب کس کے ساتھ خاص ہیں بھئی تین قسم کے نام تھے زمان فتحان کسرون زمان فتحان کسرون رفع نصبون جارون تو یہاں رفع اور نصب آیا اور رفع اور نصب کس کے ساتھ خاص ہیں مورب کے ساتھ معلوم ہوا یہ توابیہ مورب ہی رہیں گے مبنی نہیں ہوں گے اور ماقبل تو جو ہے مطبوع وہ تو مبنی ہے تو ٹھیک ہے نصب کی بات تو ہمیں سمجھ میں آگئی کیونکہ مبنی پر جب تابعہ لائے جائے گا کس پر لائے جائے گا محل کے اعتبار سے اس پر دوسرے پر عراب آئے گا یہ رفع کہاں سے آیا بھئی یہ رفع یا زید شریف یہ کہتے ہیں بھئی دیکھو لفظوں پر حمل کرتے ہوئے تو زید مبنی ہے لہذا تابعہ کو بھی کیا ہونا چاہیے مبنی ہونا چاہیے یہ مرفو کیوں آپ کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ جو بینا آئی ہے یا زید بطلائی ہے بھئی یا کے داخل ہونے سے پہلے زید محرم تھا یا مبنی تھا محرم تھا کیا تھا تو اس پر جو بینا آئی یہ جو مبنی ہوا یہ ہمیشہ سے ہے یا عارضی طور پر ہے عارضی ہے اور یہ بینا کس کی وجہ سے آئی ہے یا آمل کی وجہ سے آئی کس کی طرح کس کی وجہ سے آئی آمل کی وجہ سے تو یہ بینا مشابہ یعنی یہ زمہ جو آیا زید پر کس پر یہ جو زید سے زمہ آیا یہ کس کی وجہ سے آیا آمین کی وجہ سے کس کی وجہ سے آمین تو یہ زید و مبنی لیکن یہ جو اس کا مبنی کا زمہ ہے یہ مشابہ ہے محرم کے ساتھ جیسے محرم پر آمل آتا ہے تو رفا آجاتا ہے آمل آتا ہے نصب آجاتا ہے آمل آتا ہے تو جن آجاتا ہے اسی طرح زید پر یہ جو زمہ آیا بینا والا یہ کس کی وجہ سے آیا آمین تو یہ زمہ کس کے درجے میں ہوا رفا کے درجے میں ہوا مورب یہ اسم کس کے درجے میں ہوا مورب کی طرح ہی ہے جیسے مورب پر آمیل کے آ جانے کی وجہ سے ایک اعراب آتا ہے تو یہاں جو بینہ بھی آئی ہے کس کی وجہ سے آئی ہے آمیل کی وجہ سے تو یہ جو زمہ ہے یہ کس کے مشابہ ہوا رفع کے کس کے مشابہ ہوا ہمیشہ سے مبنی آلہ الزم ہوتا ہے یا یا کی وجہ سے مبنی آلہ الزم ہوا یا کی وجہ سے مبنی آلہ الزم ہوا تو یہ زمہ کس کے مشابہ ہوا رفا جیسے رفا عامل کی وجہ سے آتا ہے یہ زمہ بھی کس کی وجہ سے آیا ہے عامل کی وجہ سے بات سمجھ میں آئی بس یہ یاد رکھو کہ اس کا جو زمہ ہے وہ عامل کی وجہ سے آیا تو یہ زمہ مشابہ ہوا رفا کے یہ بات یاد رہے گی یہ زمہ کس کی وجہ سے آیا تو یہ زمہ مشابہ ہوا کس کے کیونکہ رفا بھی کس کی وجہ سے آتا ہے عامل کی وجہ سے تو یہ زمہ رفع کے درجے میں ہے یہ زمہ کس کے درجے میں ہے رفع کے درجے میں ہے تو یہ گویا یوں کہو مرفو ہے گویا کے کیا ہے مرفو ہے تو لہٰذا اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کا تابعہ بھی کیا ہوگا مرفو ہوگا کیا ہوگا بات سمجھ میں آگئی یا زید الشریف اس لیے یہ بھی مرفو ہے زید کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ زید کا زمہ رفع کی طرح تو اس کے تابعہ پر بھی کیا آجائے گا رفع آجائے گا سب کو بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اس لیے انہوں نے کہا تو رفع وعلا لفظی ہی رفع دیا جائے گا محمل کرتے ہوئے اس کے لفظوں پر واتون سب اور نصب دیا جائے گا علا محل ہی حمل کرتے ہوئے اس کے محل پر یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح مِسْلُ يَا زَيْدُ الْعَاقِلُ وَالْحَاقِلَ دونوں پڑھنا جائز بھئی یہ يَا زَيْدُ الْعَاقِلُ یہ علف کے نیچے نون ہے آپ کے بھئی یہ نون کہاں سے آیا یہ نون قطعن یہاں نہیں آسکتا بھئی قطعن نہیں آسکتا یہ نون تو تب آتا ہے جب تنمین ہو زید پر زید پر تنمین ہے میں کہتا ہوں جَاَنِي زَيْدُن زید پر کیا آ رہی ہے تنمین آ رہی ہے اور تنمین در اصل کیا ہوتی ہے نون ساکن تو اب میں یہاں کہ صفت لاتا ہوں جَاَنِي زَيْدُ نِلْعَاقِلُ یہ زیدن کے آخر میں نون ساکن آ رہا ہے تنمین والا اور العاقل کا لام ساکن ہے کیونکہ حمزہ بصل تو گر گیا تو لام بھی ساکن نون بھی ساکن تو اب نون کو کیا دے دیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جَاَنِي زَيْدُ نِلْ حَاقِلُ اور یہاں تو تنمین ہی نہیں ہے کیونکہ زید تو مبنی علی زم ہے جو تنمین ہی نہیں ہے تو یہ نون کہاں سے آیا سمجھ میں آیا یہ نون نہیں بنتا مالانا قطعا نہیں بنتا عجیب بات ہے یا زَيْدُ الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلَ یوں کہیں یا زَيْدُ الْعَاقِلُ یا یا زَيْدُ الْعَاقِلَ دونوں طرح پڑھنا جائز چلی مالانا هذا هو المرام واللہ هو عالم بحقیقت الكلام